تو یہ بھی ڈر ہے لوگ پریشان ہے کہ ٹویٹر نہیں نہ بند ہو جائے ٹویٹر کے شیئرز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں ٹویٹر گھاٹے میں جا رہا ہے اور ٹویٹر کو گڑ مانا جاتا ہے امریکہ کہا کہ وہاں پر سب سے زیادہ اس کا ہیڈکوارٹر بھی وہاں پر موجود ہے ایلون مس جنہوں نے خریدا ہے یہ چوالیس بلین میں تو وہاں پر انہوں نے کوئی ساڑھے ساتھ ازار ایمپلائیز تھے ٹویٹر کے تو وہاں پر انہوں نے فائر کی ہیں لوگ تو وہ اب ان کے آفیسز بند ہیں بند ہو گئے ہیں لوگ انہوں نے کہا کہ یا زیادہ کام کرو یا چھوڑ کے چلے جاؤ تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں آپ کو نئی معلوم ہے دی سٹیبلائزیشن پاکستان کی ضرورت ہے اتنی خراب صورتحالہ ہے کہ انڈیا اسے فائدہ اٹھا کیونکہ ایڈونچر کر سکتا ہے ایک موقع ملائے آپ کے دشمن کو ایکنامک روین اور بینکرپسی سٹیرنگ اس ان دے فیس اراؤنڈ دے کورنر سب لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایپ جو کہ کو ہے اس کو جو بائیڈن نے اپنے ملک میں متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے ہم بات کریں اب امریکہ کی تو جو امریکہ ہے وہ انڈیا نے آپ استعمال کرنے کے بارے میں بات کر جس کا نام ہے کو تو میں سمجھتا ہوں انڈیا ویسے بھی اس چیز کے اندر بہت بہت زیادہ جو ہے نا میں سیانہ بھی کہوں تو شاید غلط لفظ نہیں ہے اور یہ بزنس کی سپریٹیجیز ہوتی ہیں یہ لوگوں کو اپنانی بھی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بہت بڑا بینیفٹ ہونے جا رہا ہے اور ٹوٹر کے لیے ایلان موسک نے بہت بڑی بیبکوف ہی کیا ہے مجھے یہ ننگا کرتے گے اور میرے ساتھ جاتے کرے گے یہ کتنی خوفناک بات ہے یہ پاکستان ہے مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہتے ہیں انڈیا ہے یہ کوئی محصب ملک ہے یہ کوئی محصب محصب صورتحال آپ کی انڈیا کا کو اپ بسیکلی کو اپ جو کہ انڈیا کا ہے ایک مائکرو بلوگنگ اپ ہے دنیا میں دوسری نمبر پر آتا ہے ٹوٹر کے بعد ریلائیبل اپ سمجھا جا رہا ہے آپ کو کیا لگ دیں گر یہ جو انڈیا آپ استعمال کر لیں گے امریکا والے تو اس کی ہائپ کریٹ ہو جائے گا اس کو ٹوٹر کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں امریکا جیسی بڑی سوپر پاور انڈیا اپس کو پریفر کریے انڈیا ٹیکنالوجیز کو پریفر کریے اس سے پہلے UPI کی ڈیمانڈ کی گئے انڈیا سے نمشکار دوستو دوستو اس سنچوری 20th سنچوری کو انفرومیشن کی سنچوری کہا جاتا ہے اور یہاں پہ وہی بھی جیتا ہے جس کے پاس پورا کنٹرول ہے انفرومیشن کے اوپر اور آپ سب جانتے ہی ہو ابھی تک امریکا اس پر راج کر رہا تھا اور اگر آپ بڑے بڑے انفرومیشن کمپنیز دیکھیں جیسے کہ گوگل فیس بک ٹوٹر یہ سب امریکا کے ہی کمپنیز ہیں اور امریکا ان پر کنٹرول کرتا ہے لیکن دوستو آپ دھیرے دھیرے کر کے بھارت امریکا کی ان کمپنیز کو ٹک کر دے رہا ہے اور انہیں ریپلیس کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے بھارت نے گوگل کو صاف سبدوں میں کہہ دیا ہے کہ گوگل اب اپنی مولوپولی نہیں چلا سکتا ہے اس طریقے سے اب بھارت ٹوٹر کے الٹرنیٹیو کو ایپ ایک سار پہلے ہی لانچ کر دیا تھا جو بھارت میں کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اب امریکا نے بھی اسے استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اب کو کا اوفیشیل لانچ امریکا میں بھی ہونے جا رہا ہے جسے دیکھ کر کے ہمارا پڑوسی پاکستان حیران اور پریشان ہے تو چلیے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا اور پبلک کا ریاکشن دیکھتے ہیں امریکا جو مردی چاہ لے ٹھیک ہے ایلن مسک ایلن مسک ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ گریٹس مائنڈ آف دی سنشری ہے ٹھیک ہے تو کیسے آپ سوچ بھی کیسے سکتا مجھے تو یہ پوششن کی سمجھ کیسے آ رہی ہے کہ بھئی کوئی کیسے کمپیریزن کر سکتا ایلن مسک کا جی انڈیا کے ساتھ جی انڈیا کی کوئی پاری نام اس کا ہے یہی ایلن مسک جو ہے یہی ایلن مسک جو ہے اس نے بہت بار انڈیا سے اپیل کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں بٹ انڈیا ریفیوز تو سے کہ جب تک آپ کی مانیفیکشن بیسیز انڈیا میں نہیں آئیں گی آپ کے ساتھ ہم بزنس نہیں کریں گے اور ایک بار نہیں بہت بار ایلن مسک نے جو ہے اپروچ کیا انڈیا کو انڈیا بیشک ہزارہ دار دفعہ ریفیوز کرے تو ایلن مسک آپ کو پتہ کہ کتنی دفعہ پہلے اس نے سپیس ایکس میں کتنی دفعہ وہ نیچے گی رہا ہے اور دوبارہ وہ کامیاب ہو اور دنیا میں کامیاب ہو تو مجھے تو کوئی ڈاؤوٹ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ ناکامیاب ہو ٹویٹر رہے گا اور وہ ناکامیاب نہیں ہو سکتا اور کوئی مجھے اب یہ پتہ ہی نام لینے والا ہے کوئی پتہ نہیں کس پاگل نے بنا دی ہے اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ سپیس ایکس کیا آپ نے بات کیا ہے تو ایلن مسک خود یہ مانتے ہیں کہ انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے اور وہ لوگ آگے جانے والے ہیں جس طریقے سے وہ آگے جا رہے ہیں وہ ناسا تک کو تو آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوئی لینے والا نام ہے تو یہی نام جو ہے یہی جو ایپ ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے 50 ملین لوگ اس کے ساتھ انگیج ہے ڈاؤن لوگز ہوتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اور آخر اس ایپ میں کچھ تو ایسی بات ہے جو امریکہ نے خود کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے آپ میری بات نوٹ کر لیں ایلن مسک نہ کبھی ہارا ہے نہ کبھی ہار سکتا ہے کوئی بھی چوئی بھی ٹھیک ہے ٹویٹر ٹویٹر ہی ہے ٹویٹر کامیاب ہوگا ٹویٹر پر لوگوں نے آٹھاٹ ڈالرز دے کر fake accounts بنائے ہیں جس سے billion of dollars کا نقصان ہوا ہے میں اسی طرح آپ کو دوبارہ ایکزیمپل دوں گا سپیس ایکس بھی تو نکامیاب ہوا تھا نا ٹویٹر ابھی ہو رہا ہے تو دوبارہ کامیاب ہو جائے کہ اس میں کیا آپ اس کے پیچھے پڑ گئے تو ٹویٹر نکامیاب ہو گیا تو دوسری آیا ہے باجے کی ایک بندہ بھی تھوڑا سا گرتا نہیں ہے تو سارے بندہ اس کو گرانے لگ پڑتے ہیں وہ دوبارہ اوپر اٹھے گا کیا ہو گیا آپ مجھے ایک بات بتائیں امریکہ نے انڈیا کا جو یو پی آئی سسٹم وہ بھی ڈیمانٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کا یو پی آئی سسٹم بھی ہونا چاہیے تو انڈیا اپس کو ہی انڈیا کی ٹکنالوجی کو ہی کیوں پریفر کیا جا رہا ہے وہ اصل میں انڈیا کی ٹکنالوجی کو لے کے اس میں تھوڑا جی امپروڈمنٹ کر کے اپنی ٹکنالوجی بنا لیتے ہیں انہوں نے امپروڈمنٹ نہیں کرنی ہے جو بھی بیچ پر ردو بدل کرنی ہے یا جو بھی اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے امریکہ کے مطابق انڈیا نے خود کرنا ہے بیچ پیچ پیچرز امریکہ کے مطابق انڈیا نے خود ڈال کے ان کو دینی ہے اگر تو ایلن مسک کو ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے بھئی مجھے تو ایلن مسک کے اوپر ٹرسٹ ہے ایلن مسک جس کے اوپر ہاتھ رکھی کہ وہ تو سونا چیز بن جاتی ہے امریکہ کا نمبر ون ٹریڈ پارٹنر کون ہے آپ بات کریں ایک ایلن مسک کے فین سے ٹھیک ہے تو ایلن مسک کے فین کبھی بھی جو ایلن مسک کو بھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اوکی اب آپ مجھے بتائے گا کہ امریکہ کا نمبر ون ٹریڈ پارٹنر کون ہے انڈیا ہی ہو سکتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم ایک سپورٹس کی بات کریں اگر ہم ایک آنومی کی بات کریں تو انڈیا کون سے نمبر پر آتا ہے میرے حال سے سیکھنڈ پر آتا ہے ہاں ہاں فیفت پر آتا ہے اور تھرڈ نمبر پر یہاں پہ ہمیں انڈیا سے کیا لینا ہمیں امریکہ ہمیں کون سا یہاں پہ ڈالر پیج رہے ہیں اچھا اب آپ مجھے ہی بتائے گا کہ اگر ہم انڈین ٹیکنالوجی کی بات کریں تو what would you like to say about انڈین ٹیکنالوجی انڈین اپس دیکھیں میں حق سچ بولنے والا بندہ ہوں ہاں انڈین ٹیکنالوجی بہت آگے وہ آنے والے زمانے میں بہت آگے جانے والی ہیں ٹھیک ہے ایلن مسک اگر ان کے اتبار کرتے تو بھئی مجھے بھی انڈیا کی ٹیکنالوجی پہ اتبار آگیا اب اسی کے اندر سیم کیس ہے کہ انڈیا نے دیکھا مارکیٹ میں کہ اب اس ایپ کا ایشو بن گیا اور دنیا اسے یوز کرتی ہے خاص طور پر امریکہ جیسا آپ نے خود کہا کہ امریکہ کے اندر لوگوں کی جانے ٹویٹر سب یوز کرتے اب انڈیا نے یہ چیز مارکیٹ بزنس کے حساب سے اگر وہ دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ ٹھیک ہے اب پبلک ٹویٹر سے باغی ہو رہی ہے وہ پہ پی کرنا پڑ رہا ہے وہ فری میں ایک ایپ لانچ کرے گا اس کو بڑھائے گا اس کو چلائے گا بار قسم کا میڈیا میں اس کا اپنا کونٹینٹ ہوتا ہے اپنے طریقے سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اگر انہوں نے اچھی ایپ بنائی تو ضرور جی پوری دنیا اس کو استعمال کرے گی بڑھائے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم کا بہت 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 نہیں وہ جانور تک پہ بہت اپنی لگاتے ہیں جانور بہت ہم لوگ یہاں پہ انسانوں کو نہیں پوچھتے سیم ہوں گا کہ صرف یہاں بڑے ہسپٹل ہیں جنا چلے جو یہاں جنرل چلے جو دیکھیں وہاں رول رہے ہیں لوگ ایک ایک بیٹ پہ تین تین لوگ پڑھے ہیں تو جب آپ انسان کی صحیح پہ فوکس نہیں کرے جو کہ سب سے primary چیز ہے حیل ٹھیک ہے تو میرا چیز چیز آپ کرے اگر وہ نہیں ہو رہی تو کچھ نہیں ہو رہا اور یہ جو لوگ ہیں انگی آپ بات کر رہے وغیرہ یہ جانور تک